السلام علیکم ویرس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل میری کتاب عظمت رفتہ کے سلسلے میں اس میں ہم نے ایک ویڈیو کا پھر سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو حصہ دوم پر مشتمل ہے اس میں ہم نے پہلے ویڈیو کیا تھا جس میں ہم نے راویوں سے متعلق بتایا تھا کہ ابتداء روایت کی یا یہ جو روایت بیان کرنے کی ابتداء کب سے ہوئی اور کیسے ہوئی اور شروع کے راوی کون تھے بیسیکلی یہ جو حصہ دوم ہے یہ ہے کہ اسلام کے نام پر فرقہ واریت کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی تو اس میں ہم نے یہ فیٹس آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیسے بدل گئیں کیونکہ آج بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اتنا مذہب اتنا رائج ہے تو یہ سارا غلط ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے صدیوں سے لوگ اس کے اوپر چلے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں لوگوں کا اتنی بڑی اکثریت میجورٹی لوگوں کی اس کے اوپر چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں دیکھیں صحیح تو قرآن ہے میار تو قرآن ہے تو اس کی روح سے دیکھا جائے گا میجورٹی میار نہیں ہے ہمارے نفدیک میار قرآن ہے میجورٹی لوگوں کی کیا کر رہی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے علم ہی نہیں رکھتی یہ تو خود خدا کہہ رہا ہے تو اس کو ہم نہیں دیکھیں گے تو یہ چیزیں جو لوگ قرآن سے نہیں سمجھنا چاہتے ہم انہیں ہسٹری کی روح سے بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ موسٹی لوگ قرآن سے سمجھنے سے یا تو آوائٹ کرتے ہیں یا پھر یہ کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے قرآن تو بالکل شریع بات کرتا اس میں تو پھر یہ چیزیں ہی نہیں آتی یہ چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاں ہسٹری کیونکہ بڑی پسند دیتا ہے وہ پھر کچھ لوگ ہیں جو ہسٹری کی روح سے بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو ہمارے یہ ویڈیوز یا میری یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ ہسٹری کی روح سے کتاب کچھ صحیح چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو فیکٹس ان کے سامنے آ جائیں تو پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ اروہ بن زبیر اور ہمام ابن منبی اور وحب بن وحب ابن منبی آج ہم محمد بن شہاب زوری اس کے متعلق بات کریں گے یہ بہت بڑے راوی ہیں اور بخاری کے بہت بڑے یہ شیخ ہیں سات سو بٹالیس عشوی میں یہ محمد بن شہاب زوری یہ ویسے تو مدینہ کے رہنے والے تھے لیکن سات سو بٹالیس عشوی میں ان کی ڈیت ہوئی تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ سیرت کی روایات جمع کرنے والوں میں مرکزی راوی کی حیثیت رکھتے ہیں مدینہ چھوڑ کر دمش چلے گئے تھے اور خلیفہ عبد الملک کی انتظامیاں یہ جو بنو میہ کے جو حکمران تھے ان کی انتظامیاں میں یہ برتھی ہو گئے تھے پھر یہ تمام زندگی عموی دربار میں رہے زوری کا شمار سعی بخاری کے مطبر ترین راویوں میں ہوتا ہے زوری نے صحابہ اکرام سے روایات نہیں سنی تھی یہ ہے اصل چیز جو ہم نے آپ کو بتانی ہے کہ زوری نے صحابہ سے روایات نہیں سنی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ زوری کی درد ہوئی ہے سات سو بٹالیس عشوی میں اور سات سو عشوی میں عالمور صحابہ اکرام کا دور ختم ہو چکا تھا یہ چیز ہم نے پہلے ویڈیو میں بتائی تھی آپ کو تو ان کی درد ہوئی ہے سات سو بٹالیس عشوی میں تو اس وقت صحابہ اکرام کا دور تو ختم ہو چکا تھا تھا ہی نہیں وہ تو عالمور صحابہ اکرام کا دور ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے جو روایات بیان کی وہ ظاہر ہے کہ یہ سات سو بٹالیس میں ان کی درد ہوئی ہے تو ان سے پہلے ہی درد سے پہلے ہی بیان کی تو اس وقت صحابہ اکرام کا دور نہیں تھا تو انہوں نے پھر صحابہ اکرام سے روایات تو سنی نہیں تو پھر انہوں نے روایات کہا سے سنی انہوں نے پھر آگے کہا کہ میں نے تباہ تابعین سے سنی کیونکہ یہ بالکل چھوٹے درجے کے تباہ تابعین میں سے آتے ہیں کیونکہ یہ جو روایات کا علم ہے اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے وہ صحابہ نے سنی صحابہ سے آگے ان کے شاگردوں نے یعنی تابعین نے سنی تابعین سے آگے تباہ تابعین نے سنی تو یہ آگے جا کے یہ کئی بہت چھوٹے درجے کے تباہ تابعین میں ان کا آتا ہے کیونکہ ان کا زمانہ بعد میں آتا ہے صحابہ کا دور تو ختم ہو چکا تھا تو ان سے جو منصوب روایات ہیں وہ زیادہ تر مرسل روایات ہیں اب یہاں پر سمجھنے کہ مرسل روایت کیا ہوتی ہے یہ بہت اہم چیز ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ زوری نے صحابہ سے روایات نہیں سنی تھی انہوں نے آگے جو تابعین اور تباہ تابعین سے روایات سنی کہ فلاں صحابی نے یہ کہا اور اس صحابی نے کہا کہ رسول نے یہ فرمایا تو اس طرح سے یہ سلسلہ شنر چلتا ہے تو صحابہ سے تو جو روایت نہ سنی جائے اصول روایت کی روح سے اس کو مرسل روایت بولتے ہیں جو صحابہ تک نہ پہنچے اب یہ دیکھیں یہ زوری ہیں یہ زوری کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس شخص نے کہا ہے کہ اس صحابی نے اس تابعین نے یہ بات کیا اور اس تابعین نے اس صحابی سے سنا ہے اب یہ دیکھیں یہ صحابی ہیں آگے یہ تابع ہیں یہ تابع تابع ہیں ان سے زوری سن رہے ہیں اب یہ جو زوری ہیں یہ تو اس صحابی سے ملے ہی نہیں انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا اس نے کہا مجھے اس نے بتایا اور اس نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے اور یہ صحابی ہے اب ان کی روایت صحابہ تک نہیں پہنچتی تو جو روایت صحابی تک نہ پہنچے وہ مرسل ہوتی ہے اور مرسل کے متعلق صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر یعنی شروع میں مسلم نے واضح کیا ہے کہ ہمارے نزدیک مرسل روایت قابل حجت ہی نہیں ہے یعنی ہم اس سے کوئی قانون اخص نہیں کر سکتے جس کو یہ فقہ بولتے ہیں یا شریعت بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ قابل حجت ہی نہیں ہوتی جو مرسل روایت ہے مرسل روایت کون ہوتی ہے جو صحابہ تک نہیں پہنچتی تو زوری کی روایات مرسل ہیں صحابہ تک نہیں پہنچتی تو وہ خود ہی بیان کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ عروت تک پہنچاتے ہیں جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا اور اس کی ایگزمپل بھی دی تھی کہ کس طرح کی روایات ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نہانے کی تھوڑے پانے کے ساتھ اور اسی طرح باغ فدق کی جو چھین لیا صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح اور بھی لاؤ کلم دوات میں لکھ دوں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ کا قرآن کافی ہے حسبونا کتاب اللہ بات تو ٹھیک تھی لیکن جس انداز سے زوری نے اس کو بیان کیا تو وہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی روایت وضع کی تو یہ زوری ہیں اس کے مافٹرمائنڈ تو صحیح بخاری کے اندر اس طرح کی جو روایت آ رہی ہیں اس کے مافٹرمائنڈ مشک میں ہیں اور وہ عراق میں تھے پرشیہ میں تھے تو پرشیہ کہاں اور کہاں دمشق تو ان کا زمانی فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے اور زمینی فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے درمیان میں ایک صدی ہے تو اس طرح سے یہ روایات صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں آئی ہیں یہ ان کی پوزیشن ہے اسی طرح انہوں نے قصہ افق کی جو روایت ہے وہ بھی زوری کی ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور وہ بڑی لمبی چوڑی روایت ہے کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سفر میں جا رہی تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق پیش آیا تھا تو راستے میں وہ ٹوائلٹ کے لیے وہ انہوں نے کافلہ رکا تو وہ گئیں اور ان کا ہار گم ہو گیا تو وہ وہیں پہ رہ گئیں تو جب وہاں پہ رہ گئیں تو پیچھے کافلہ چل دیا اب کافلے کو یہ ہی نہیں پتا کہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نو خود ہی تو ان کو اونٹ کا جو ہودہ جوتا ہے جو ایک اوپر رکھی ہوتی ہے پال کیسی اس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی اب انہوں نے خود ہی تو ان کو اتارا تو اتار کے وہ دور کافلے سے وہ اپنی ضروری وہ پشاپ پکھانے کے لیے جب گئیں تو جب اتنی دیر میں کافلہ بھی چلا گیا وہ اونٹوں کا کافلہ گھوڑوں کا کافلہ ان کے ہن ہنانے کی آواز اونٹوں کے چلنے کی اٹھنے کی ان کو کوئی پتا نہ چلا آئیشہ رضی اللہ عنہ کو رات ہو رہی ہے اور وہ کافلہ نکل رہا ہے اور کافلے والوں کو بھی پتا نہ چلا کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی واپس نہیں آئی ان کو ہم نے اونٹ کے ہودج پہ بٹھانا ہے تو ان کو سب بھول گئے کافلے والے بھی بھول گئے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتا نہ چلا سمان گیرہ پڑا سمان اٹھانے کے لیے مقرر تھے تو وہ آئے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جو رافتہ تھا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے پھر اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الِلِّ رَاجِونَ پڑا رات اس طرح سے گزری صبح وہ ان کو لے کے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کافلے کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور وہاں جب گئے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگ گیا صفان بن ماطل کے ساتھ اب میں کیا بتاؤں یہ اتنی شرمناک باتیں ہیں یہ ساری سائی بخاری بھی ہیں یہ روایت بھی اس کے مافٹر مائنڈ بھی زوری ہیں یہ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں سنگین نویت کی ان کے مافٹر مائنڈ یہ زوری ہیں یہ ہے روایات تو وہ پھر مفجد نبوی کے اندر صحابہ کے دو دھڑے ہو گئے ایک جو تھا وہ الزام لگانے والوں میں تھا دوسرا جو تھا وہ الزام لگانے والوں کے خلاف تھا انہوں نے پھر آپس میں تلواریں نکال لیں ان کی وہاں پہ مفجد نبوی میں لڑائی ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفجد نبوی میں آ کر پھر علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم میری بیوی کے متعلق کیا کہتے ہو وہ کیسی ہے میں اس کو رکھوں یا اس کو چھوڑ دوں طلاق دے دوں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو عورتوں کی کمی تو نہیں ہے آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں یہ روایت قصہ افق یہ بہت لمبی چوڑی روایت صحیح بخاری میں اور یہ زوری سے مروی ہے اور وہ یہ ہمارے جو خطیب ہیں گاغ آ کر بیان کرتے ہیں میں نے خود سنی ہوئی ہیں ان سے جب ہم بچے تھے تو گاغ آ کر وہ بیان کرتے تھے مسجد کے ممبر اور محراب میں بیٹھ کے اسی روایت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں باہر تعمت لگ رہی ہے الزام بازی ہو رہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ کے آتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ سلام کرتی ہیں تو رسول دوسری طرف مو پھیر لیتے ہیں پھر وہ اس طرف جا کے سلام کرتی ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری طرف مو پھیر لیتے ہیں ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے یعنی بجائے تحقیق کرنے کے جیسے وہ افواہ ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس افواہ کو مان کے ان کے دل میں بدگمانی بھی آ جاتی ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب بھی نہیں جاتی اور وہ تنگ آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے خلاف تو یہ الزام لگا ہوا ہے تو مت لگی ہوئی ہے وہ بھی ان کو ام مستہ بتاتی ہیں اور وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ وہ باہر جا رہی ہیں رفعہ حاجت کے لیے ٹوائلٹ کے لیے تو ان کو ٹھوکر آتی ہے تو ام مستہ کہتی ہیں کہ تیرا برا ہو اپنے بیٹے کے متعلق کہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ان کو تم برا کیوں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کہ وہ تو بڑے اچھے صحابی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اس الزام لگانے والوں میں شامل ہیں کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ میرے اوپر تو یہ الزام لگا ہوا ہے پورے مدینے میں شور بڑپا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو ام مستہ کی ذریعے سے پتا چلا رسول بھی اس الزام کی زد میں آگئے مان لیا اور ان کو گھر بھیج دیا اپنے والدین کے گھر یہ صورتحال بول چال بند کر دی تو الزام کو مان لیا نا انہوں نے بھی نعوذ باللہ تحقیق نہیں کی قرآن کہتا ہے پہلے تحقیق کرو جب کوئی فاسق آئے خبر لائے تو پہلے تحقیق کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تحقیق نہیں کر رہے جیسے ہی افوا پھیلائی گئی اور وہ ان کی باتوں میں آگئے بیوی سے تعلق چھوڑ دیا وہ بیوی میکے چلی گئی وہاں جا کے بیوی کو پتا چلا کہ معاملہ کیا ہے رسول بولتے کیوں نہیں یہ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں تو یہ حالت ہے پھر وہاں پر جا کے کچھ عرصے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر پھر وئی آئی ہے تو پھر پتا چلا کہ عائشہ تو بے قصور ہے الزام تو جھوٹا تھا تو یہ چیزیں ہیں وہاں پر رو رو کے برا حال ہو رہا ہے محلے کی عورتیں آ رہی ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ رو رہی ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا بنا یہ اس طرح کی روایات یوں انہوں نے غبار نکالا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور یہ پوری روایات اگر آپ پڑھیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے متعلق اس طرح کی روایات اور کون ہیں اس کے مفٹر مائن زوری اور وہ بھی مرسل روایات جو صحابہ تک بھی نہیں پہنچتی اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اس طرح کی ہوئی اور یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے اندر ہے کیا جس کو ہم اتنا متبرک اور مقدس بنا کر اس کو چینے سے لگا کے پھرتے ہیں ان کے اندر ہے کیا یہ ہے ان کے اندر یہ روایات ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باغ چھین دیا صدیق رضی اللہ عنہ جیسے انہوں نے کوئی ذاتی استعمال میں لے کر آگئے تھے تھا نہیں تھا ہمیں کوئی اس کا پتہ نہیں انہوں نے سٹوریز بنائی اور کہہ دیا کہ چھین لیا اور اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہوں ایک جنازہ بنایا وہ خود بنایا اور اس کے اوپر کہا کہ وہ شریک نہ ہوں اور علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کرنی کہ انہوں نے میرا حق چھینا ہے یہ شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے یہ اہل سنت کی کتاب ہیں جو صحیح بخاری جو کہتے ہیں قرآن کے بعد یہ بھی تکلفن کہتے ہیں قرآن کے بعد قرآن سے اوپر رکھتے ہیں قرآن کی بات کو تو مانتے ہی نہیں وہ تو اس کو مانتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہو ان کے فتوے صحیح بخاری کے مطابق ہیں قرآن کے مطابق نہیں ہیں ان کی شریعتیں ان کی فقیں صحیح بخاری کے مطابق ہیں قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے یہ صحیح نہیں ہے قرآن سے اوپر رکھتے ہیں اس کو یہ تکلف ان کہتے ہیں دھوکھا دینے کیلئے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ان کے نزدیک صحیح ترین یہی کتاب ہے اسی کے مطابق ان کی فقہیں اور شریعتیں ہیں تو یہ چیزیں اس کے اندر آگئیں تو یہ جو زوری ہیں ان سے روایات کا کوئی مرتب نسخہ یعنی کمپائل شدہ کوئی بک نہیں ہے سنی سنائی یعنی سنی سنائی چیزوں کے اوپر اتنا ایمان رکھا ہوا ہے تو بخاری صاحب نے زوری کی وفات کے تقریباً ایک صدی کے بعد ان کی زبانی سنی سنائی روایات کو سن سنا کر اپنی حصیح میں درج کیا اور کس قسم کی روایات ہے میں نے ابھی آپ کو چند مثالیں دے دی ہیں لہٰذا اس میں آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ اکرام کے دور میں اور بنو میہ کے دور میں روایات کی کوئی کمپائلڈ بک نہیں تھی یہ جتنے بھی قصے ہیں سب سنے سنائے ہیں زوری کوئی تھا نہیں تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں تو یہ کیسے قصے ہوئے یہ لوگ بتا رہے ہیں نومی صدی اسوی کے بخاری صاحب بتا رہے ہیں مسلم صاحب بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں اور ادھر وہ اہلِ تشریعوں کے وہ جو ان کے جو وہ جو علماء ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا ہم تو اقل و بصیرت کی روح سے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نقشہ پیش کیا ہے جو صحابہ اکرام کا انہوں نے نقشہ پیش کیا ہے کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر الزام لگا رہے تھے کس طرح سے وہ آپس میں تلواریں انہوں نے نکالی ہوئی تھی کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم انہوں سے مشورے مانگ رہے تھے کہ بتاؤ کہ میری بیوی کے متعلق تم کیا کہتے ہو میں اس کو رکھوں یا اس کو چھوڑ دوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی کمی نہیں آپ اس کو طلاق دے دیں کسی اور عورت سے شادی کر لیں آپ کو کوئی عورتوں کی کمی ہے یہ چیزیں یہ کیا ثابت کرتی ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا میں نے تو فیکس آپ کے سامنے رکھے ہیں میں ڈسین کرنے نہیں بیٹھا ہوں اس کتاب کا مقصد یہی ہے بغیر کسی کریٹسائز کیے بغیر کسی کو تنقید کا نشانہ بنائے ہم نے فیکس آپ کے سامنے رکھے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ہیں وہ کتابیں جو دین کا ماخص بنائے گئے جن کی روح سے یہ اسلام کا ڈھانچہ انہوں نے کھڑا کیا جو مسجد اور ممبر میں گا گا کر بیان ہو رہی ہیں اور رات دن بیان ہو رہی ہیں کوئی موقع ایسا نہیں جس میں یہ روایات نہ بیان کی جاتی ہوں اسی کی روح سے ولادت ہو رہی ہے ولادت ملاد کی محفلیں سج رہی ہیں انہی روایات کی روح سے وہ شہادت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں یہ دین بنا ہوا ہے اور اسی کو وہ اپنی نجات کا یا اپنے بخشش کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا تو یہ چیزیں اس طرح سے دین بنیں مذہب بنیں کاروبار کا ذریعہ بنیں اور وہ چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ سارا جھوٹ ہے تو یہ سارا ہی جھوٹ ہے قرآن سے جب بھی آپ ہٹیں گے آپ جھوٹ کی فریب کی دلدل میں جا کے اس میں غرق ہو جائیں گے کوئی راستہ نہیں ملے گا کوئی منزل نہیں ملے گی تو یہ چیزیں ہیں تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو یہ اس کی اوپر آپ غور و فکر کیا کریں تدبر کیا کریں اکل و فکر کو استعمال کریں کہ کیا ایسی چیزیں ہو سکتی تھیں کیا نبی کریم ایسے تھے کہ وہ صرف افواف سن کر ان کی باتوں میں آ جائیں اور قرآن کا حکم کے جب کوئی فاسق آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو پھر بات کو تسلیم کیا کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے تھے کہ وہ اس قرآن کے اتنے واضح حکم کو آوائیڈ کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اس طرح وہ شک میں مقتلا ہو جاتے تھے کیا صحابہ یہ تھے کہ الزام بازی کرنے لگ جاتے تھے اور کیا صحابہ یہ تھے کہ جو نبی کو بیویوں کو طلاق کا مشورہ دیتے تھے کیا نبی ایسے تھے کہ وہ اپنی بیویوں سے مطلق مشورہ کرتے تھے کہ تم بتاؤ کہ میں رکھوں یا چھوڑ دوں یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں تو یہ چیزیں اس چیزوں کے اوپر تدبر کیا کریں سوچیں کہ جن چیزوں کو ہم نے اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کیا وہ دین ہو سکتی ہیں یا دین کا ماخذ ہو سکتی ہیں یہ سوچنا آپ کا کام ہے تو تنکنگ پروسس کریں سوچیں شکریہ شکریہ